موسیقی کردار کو رہداری نہ کھولی جائے اور کام رو کر تمام مزاکرات ختم کر دیے جائے لوگ مر رہی ہیں دیہاتوں میں حالات انتہائی یبتر ہو چکے امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کے مطابق وادی دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ بنی ہوئی ہے مواصلات نظام مکمل بند اور ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا جا چکا تاریخ معاف نہیں کرے گی ہر خالی صفحہ چیخ چیخ کر حقائق بتائے گا بزرگ خوریت راہنما سید علی گلانی کا کشبیری عبادم کے نام خط کہتے ہیں بھارت وحشیارہ بروریت کی اجتلاعات بیرونی دنیا تک پانسرین سے روک رہا ہے پاکستان کا مزائل نظام پاکستان کی دفاع کے لیے اصل میں پاکستان بننے کا اب وقت آگیا ہے ہم پچیس کروڑ ہندوستان کے مسلمان بائیس کروڑ پاکستان سے مل کر ایک عظیم پاکستان بنائیں گے اور ایک ایک مسلمان کی ہندوستان میں حفاظت کریں پاکستان کشمیریوں کے لیے ہر فورم پر لڑ رہا ہے بولے راجنات سنگھ سن لو مسلمان ہر دور میں شہادت کی خواہش رکھتا ہے وقت آنے پر قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہوگی اگر آپ امن چاہتے ہیں ہم امن کے لیے کھڑے ہیں اگر آپ جنگ چاہتے ہیں ہم جنگ کے لیے کھڑے ہیں ہم تمام حالات کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگر آپ ہمیں انگلی دکھائیں گے ہم آپ کا ہاتھ توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ ہمیں مکہ دکھائیں گے ہم آپ کا جبڑا توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہمیں اس طرف اگر جانا پڑے گا آپ لے کے جائیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے تمام اسلامی ممالک انتشار کا شکار ہے کوئی اسلامی بلوک نہیں رہا یوئی میں موڈی کو ایوارڈ دینے سے پاکستان کو مایوسی ہوئی فبا چوہدری کی پریس کانفرنس مزید بولے کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان بلکل درست سمت میں آکے بڑھ رہا ہے جنگیں کسی کا انتخاب نہیں ہوتی اگر مسلط کی گئی تو سبق سکھا دے گئی پاکستان میں بسنے والی ہندو برادری بھی کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے پیش پیش بہاونگر، صادق آباد اور تھرپارکرمی ہندو برادری کا مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کمبر میں بھی مظلوم کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے رینی نکالی گئی حالات جو ہیں اور جس طرح کا رغیہ بھارت میں اپنا رکھا ہے وہ پیس اور سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے جب سے ہم ہوش سنبھالے ہیں ہم نے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے اور جس حد تک ہمارے سامنے ہمارے جنریشن کے سامنے جس حد تک پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں یہ نہیں تھا اور ہم نے سب مل کے ان کے لیے آواز اٹھانا ہے بلاول بھٹو نے اس کردو میں وزیراسم پر تنقید کے نشتر چلا دیے کہتے ہیں عمران خان جو وعدہ کرتے ہیں اس پر یو ٹرن لے لیتے ہیں نہ اہل حکومت کو پتا ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے سفارتکاری جاننے والی شخصیات کو پیچھے چھوڑ دیا گیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے نسل کشی کا منصوبہ بنایا ہے حکومت میں اہلیت نہیں کہ کشمیری عوام کو حقوق دلوا سکے بلاول صاحب آپ کی جمہوریت قوم کا بان اڑاؤ اور باہر پہنچاؤ ہے وزیراسم کی معافی نے خصوصی فردوت آشیقبان کا چویچ لکھا کہ سندھ بے آپ کی گیارہ سالہ کرپ راچ نے غریب عوام کے کوک چھین لیے کراچی آج کشرا کنڈی بن چکا آپ کی حکومت کی کارکردگی کی قیمت سندھ کے محسوم بچے اپنی جانیں دے کر ادا کر رہے ہیں دریائے ستلوش میں پانی کی ستا پھر بلن کسور میں رابطہ لنگ سجرا روڈ زیرے آب آ گیا بیس سے زائد دہا دھوک گئے ڈھولا بن ٹوٹنے سے آرکھ والا اور بہاڑی کے متعدد دلا کے پانی سے بھر گئے سینکڑوں اکڑا رازی زیرے آب ہیڈ اسلام کے مقام پر ایک لاکھ ستر ہزار کیوسی کا ریلہ ریکارڈ چاروں اطراف پانی سے لوگ گھروں میں محسوس ہو گئے وزیراعظم کا تباہ سرکاری ریس آوزز عوام کے لیے کھولنے کا اعلان گورنر ہاؤس نتیہ گلی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ نو آبادیاتی نظام کی نشانیاں ان ریس آوزز پر عوام کی ٹیکس کے کرون روپے خرچ ہوتی تھی اب یہ ریس آوزز حکومت کو پیسہ کما کر دیں گے دن میں مکھیاں رات کو مچھر کراچی والوں کے لیے نیا عذاب غلازت اور بیماریوں سے شہری پریشان ڈینگی ٹائ فائٹ سمیہ دیگر بیماریاں پھیلنے لگی ڈاکٹرز نے صورتحال مزید خطرناک ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا کہتے ہیں سپائی نہ ہونے سے بچے بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں خدمت کے جذبے سے سرشاہ طلبہ و طالبات کا میڈیکل انٹری ٹیسٹ پنجاب کی کالجز میں داخلے کے لیے چہتر ہزار پانچ سدوں میدواروں نے قسمت آزمائی کی پنجاب کے تیرہ شہروں میں تیندیس امتحانی مراقص قائم کی گئے فیبر پختونخواہ کے میڈیکل کالجز میں میڈی داخلے کے لیے ٹیسٹ کی گئے سرگوتھا کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں سٹاپ کاٹنے کے بعد کی ویکسینیشن نہ ہونے سے مریض جابہک ہو گیا لواہکین کے احتجاب پر ڈاکٹرز نے سیکیورٹی گارڈ کو طلب کر لیا گارڈز کا جابہک شخص کے لواہکین پر تشدد پولیس کی نفری بھی طلب کی گئی برے سغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے دو سباسٹویں سالانہ ارس کا دوسرا روز اندرون ملک کے ساتھ بیرون ممالک سے بھی زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری دربار پر جگہ جگہ دودھ اور پانی کی سبیلیں اشاء کے بعد محفل سماہ ہوگی بھارت کے عالمی ریکارڈ پاکستانی نوجوان کے نشانے پر راشد نسیم گنیز بک آف ورل ریکارڈ میں بھارت کا دشمن بن گیا کوہنی کے وار سے ایک منٹ میں دو سو چونتی سکھ روڑ توڑ دا لیں بھارتی اتلیٹ پر بھاگ کر ریڈی نے ایک منٹ میں دو سو انتی سکھ روڑ توڑی تھے اور سکردو سرفا رنگا میتین لوسا جی پہلی اکتتامی مراحل میں داخل فائنل راؤن میں پانچ قواتین سمیر تریسٹھ ویسلز شریک پہلی پوزیشن پانے کی تگو دو میں مصروف ڈرائیورز کی محارت کو دیکھنے والے خوب سراہنے لگے بابرکان اپنے اعزاز کا دفاع کر رہے ہیں سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے چہرے افاق غسلوں کی خالق نام بر شاعر احمد فراز کو مدہہن سے پچھڑے گیارہ برس بیٹھ گئے احمد فراز آنکھوں سے زیدور مگر اپنی غسلوں کی روایتی بانک پن سے امر ہو گئی عدوی خدمات کے اطراف میں ستار امتیاز، حلال امتیاز اور حلال پاکستان سے نوازا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آنچی جی نیوز میرا نام دانش حسین میں ہوں سنا تاہیر ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کی آگاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بھارت میں ہٹلر، مودی، فاشزم، اقلیتوں سے مذہبی آزادی بھی چھیننے لگی ہے بھارت میں اقلیتوں کا جینہ آہان ہو گیا ہے بھارت میں ہندیتوہ، نظریہ، حاوی، مسلمان اور اقلیتیں غیر محفوظ ہیں بھارت مقبولتہ کشبیر پر خاص بانہ اقدامات کے بعد سکھوں کے در پہ بھارت گولڈن ٹیمپل کی طرح سکھ برادری کے خلاف دیشتگردی پر اتر آیا اور مودی کا دشتگرد بھارت کرتار پر رہداری منصوبے کے خلاف آوازیں بلند کرنے لگا مودی کے ہمیں کرتار پر رہداری کے خلاف حرزہ سرائی کرنے لگے جب بلکل بی جے پی کے روکن لوگ سبھا سبرامنیم سوامی کی کرتار پر رہداری پر حرزہ سرائی کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتار پر رہداری نہ کھولی جائے موسیقی